اسلام علیکم دوستو ایڈوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے حکومت نے پندرہ جون تک امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا او لیول کے امتحانات اکتوبر میں لیے جائیں گے نئے شدیل کے مطابق طلبہ کے لیے اگلے سال اپریل میں او تھری کے امتحان کی تیاری تقریباً ناممکن ہو جائے گی جس نے طلبہ کے لیے نئی مشکل پھڑی کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں حکومت میں ملک بھر کے تمام تعلیمی اگاروں نے امتحانات جون کے وسط تک ملتوی کر دیئے تاہم امتحانات کا نیا شیڈیل طلبہ کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا رفاقی وزیر شفقت محمود کہتے ہیں نومی سے بابی تک کے امتحانات بھی جولائے اور اگست تک جا سکتے ہیں مائے میں ہونے والے او لیول کے امتحانات بھی اب اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے اے ایس کے امتحانات بھی ملتوی کر دیئے گئے اب جبکہ تمام امتحانات ملتوی ہو رہے ہیں تو ایسے میں اے ٹو کے امتحانات ملتوی نہیں کیے گئے جبکہ او ٹو کے امتحانات کو ملتوی کر کے اکتوبر اور نومبر میں منقف کیے جانے کا شیڈیل سامنے آیا ہے وہ طلبہ جو او ٹو کے امتحانات اکتوبر نومبر میں دیں گے ان کے لیے اگلی کلاس یعنی او تھری کے انتیانات کی تیاری تقریباً ناممکن ہو جائے گی کیونکہ نیویمبر میں فارغ ہونے کے بعد او تھری کے انتیانات اگلے سال ایٹرین میں ہوں گے ایسے میں طلبہ کو تیاری کرنے کے لیے صرف چار مہ کا قلیل عرصہ ملے گا یہ شیڈیول طلبہ کے لیے اس مشکل صورتحال میں ایک نئی مشکل کھڑی کر دے گا خطے کے تمام ممالک پیچر گریڈ پر انتیانات ملتاوی کر سکے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا نہیں کیا جا رہا انتیانات کا مشکل شیڈیول کرونا وبا کے دوران بچوں کی تعلیمی سرگرنیوں میں آسانی پیدا کرنے کی بجائے مشکلات کا سبب بنے گا اگر ایسے ہی طلبہ سے انتیانات دلوائے گئے ان پر دباؤ بھی مزید بڑھے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات